عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hope you will be fine and safe at home today we will start lecture number 9 of اردو آج کا ہمارا lecture ہے اردو کا lecture number 9 اس میں ہم نے آج کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں ہے مضمون نگاری پیج نمبر ورک بک کا پیج ہے ہمارے پاس 61 اس پہ ہمارے پاس ہے مضمون نگاری مضمون نگاری میں ہم نے ٹاپک دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ہمارے پیشے ہمارے پیشے جی تو میں اس کی ہیڈنگ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجئے اور ہمارے پیشے پر جامعہ مضمون لکھئے ٹھیک ہے نوٹ آجاتا ہے ہمارے پاس اساتذہ طلبہ کو گفتو شنید کا پورا موقع فراہم کریں گفتو شنید کے بعد ہر طالب علم دیئے گے نکات پر خود مضمون لکھیں ٹھیک ہے اب کیا ہے ہمارے پاس لائنز دی ہیں یا ہیڈنگ دی گئی ہیں جس میں ہم نے جن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنا ایسے ایج کمپیٹ کرنا ہے سب سے پہلا ہے ہمارے پاس ٹاپک وہ ہے مختلف پیشے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے معاشرے سوری معاشرے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی خدمات تھرڈ آپشن ہے پیشوں کا تقدس اور احترام لاسٹ آپشن ہے محنت لگن خلوص اور دھیانتداری کی ترغیب جی تو ہم نے ان ٹاپکس کو یوز کرتے ہوئے اپنا آج مضمون رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بورڈ پر رائٹ کر دیتی ہوں پھر آپ میرے ساتھ ساتھ رائٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو ہے ہمارے پاس ہر شخص مضمون ہے ہمارے پیشے ہر شخص اپنی اور ہر شخص ہر شخص اپنی اور ہر شخص اپنی اور اپنے خاندان اپنے خاندان اپنے خاندان کی ضروریات ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنے کے لیے روز گار کرنے کے لیے یہ روز گار کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی زریعہ ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے روز کمانے کے لیے کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے جاتا ہے اسے پیشا کہتے ہیں اسے پیشا کہتے ہیں نیکسٹ ہے جو شخص اپنے پیشے میں جو شخص اپنے پیشے میں پیشے میں محنت خلوس اور دیانتداری دیانت داری سے کام لیتا ہے سے کام لیتا ہے اسے عزت اور ترقی ملتی ہے دنیا کے دوسرے دنیا دوسرے ملک کو کی طرح ترح ہمارے ملک ہمارے میں بی لوگوں کے ملک میں مختلف مختلف پیشے ہیں پیشے ہیں یہاں مردوں کے شانہ بشانہ یہاں مردوں کہ شانہ بشانہ شانہ بشانہ خواتین بی خواتین بی مختلف خواتین بی مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں شعبوں شعبوں میں کام کرتی ہیں نیکس پیش ہے ہمارے ملک ہمارے ملک کی ستر فی صد عبادی دیہات میں رہتی ہے دیہات میں رہتی ہے اور زیادہ تر عوام اور زیادہ تر عوام زراعت کے پیشے 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 سے وابستہ ہمارے کسان مہنتی ہمارے کسان مہنتی اور جفاکش ہمارے 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 گندم چاوال گندم چاوال مکہین گندم اور کپاس ہمارے ملک کی مشہور فصلے ہیں ہیں کسان زراعت کے ذریعے کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے کرتا ہے اور باقی اجناس باقی اجناس منڈیوں میں فروخت کی جاتی ہیں کی جتی ہیں گاؤں میں خواتین گاؤں میں خواتین فصلوں کی کٹائیں سے لے کر فصلوں کی کٹائیں سے لے کر مویشیوں کا چارہ تا چارہ چارہ بنانے تک بہت سے کام تک بہت سے کام کرتی کرتی ہیں دیہات میں اور بی پیشے ہیں دیہات میں اور بی پیشے ہیں جو لوگوں کے بال کاٹتا ہے لوگوں کے بال کاٹتا ہے بڑی لکڑی کا کام کرتا ہے بڑی لکڑی کام کرتا ہے موچی لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہے موچی لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہے شہروں میں بھی شہروں می بی درزی سی جا موچی ترخان سنار ہلوائی کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر موٹر گاڑیوں کمپیوٹر موٹر گاڑیوں بجلی یا گیس سے بجلی یا گیس سی چلنے والی چلنے والی اشیہ شیہ کے کاریگر کا کاریگر شامل ہیں شامل ہیں شہروں میں زیادہ شہروں میں زیادہ افراد کا افراد کا کار خانوں کار خانوں فیکٹریوں فیکٹریوں اور دکانوں میں اور دکانوں میں سمان اور سمان اور اور بوچ بوچ اٹھانے کا اٹھانے کا کام کرتے ہیں کرتے ہیں جنہیں مزدور کہتے ہیں جنہیں مزدور کہتے ہیں کہتے ہیں شہروں کے تعلیم شہروں کے تعلیم یافتہ 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 افراد عام طور پر افراد عام طور پر عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری سرکاری اور غیر سرکاری غیر سرکاری دفاتر یاداروں تر یا اداروں میں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات اپنی خدمات کی اوس تنخواہ حاصل کرتے ہیں خواہ وصول کرتے ہیں کرتے ہیں انجینیر انجینیر دوکٹر دوکٹر ساتھا اور بینک ملازمی بینک ملازمین اور کلرک بینک ملازمین اور کلرک شامل ہی ہر پیشہ اپنی جگہ پیشہ اپنی جگہ اہم ہے ہمیں ان پیشوں کی ان پیشوں کی عزت اور احترام عزت اور احترام کرنا چاہیے چاہیے کوئی پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی بی نہیں پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہوتا اپنا کام محنت اور لگن اپنا کام محنت اور لگن سے کرنا چاہیے 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہے اللہ محنت کرنے والوں کو وآلہ محنت کرنے وآلوں کو پسند کرتا ہے جی تو آج کا مضمون تھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا آئی آج کے لیکچر میں آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے مضمون کیسے رائٹ کرنا ہے اب آپ اپنی اسیسمنٹ شیٹ جو ہے سولف کر سکتے ہیں اللہ حافظ